الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہوں کیونکہ ہر عزمت عزت مہیمہ اور سمان کا وہ ایک اکیلہ مالک اس کی تقدس کی کوئی انتہاں نہیں اپنے خدرت اور مہیمہ میں وہ عصیم اور لا محدود ہمارے خیال و گمان سے کہیں زیادہ آلہ اور اونچی اس کی ذات اقدس کائنات کی ہر ہر چیز کا وہ خالق اور کریئٹر اس کی کریئٹیو ایکٹیوٹیز مسلسل جاری ہیں وہی یہ جس نے آسمان کو بلندی عطا فرمائی ہیونلی اینڈ سیلسٹیل بوڈیز کو بنایا اور مسلسل بناتے چلے جا رہا ہے اور یہ وہی بات ہے جو آج ہمیں سائنس کی مدد سے معلوم ہوئی آج سے سو دو سو سال پہلے انسان کو یہ کچھ معلوم نہیں تھا یزید وفیل خلق ماعشہ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں ہر گھڑی نینے ستارے پیدا ہو رہے ہیں ہر آن نئی نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں اور یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جاری ہے اس کی شان ایسی کہ کن فیقون کن فیقون کا ظہور جو ہے وہ مسلسل جاری ہے وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتے رہتا ہے فَزَّالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ یہ ہے تمہارا حقیقی رب یہ ہے تمہارا پالنہار فَمَعْزَابَادَ الْحَقِّ إِلَّا الدَّلَال اب اس حقیقت کو پہچاننے کے بعد سیوائے گمراہی کے کیا بچتا ہے فَأَنَّا تُسْرَفُونَ انسانوں کہاں بہک رہے ہو کدھر الٹے پھر رہے ہو ان ساری باتوں کے اطراف کرتے ہوئے ہم یہ بھی گواہی دیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جن کے قلب مبارک پر اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا اسی کتاب کی ایک چھوٹی سی صورت شریفہ کی آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے یہ صورت شریفہ ہم لوگوں کو یاد بھی ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت اور ایویڈنٹ اور گواہی کے طور پر پیش تیزی سے ہاپتے اور دوڑتے ہوئے گھوڑے جن کی ٹاپوں سے ایک سپارک ہوتا ہے زمین میں صبح صویرے بھی رش کرنے کے لئے تیار دھول اور گرد و غبار کی پروہ کیے بغیر پھر اسی حال میں کسی بھی لشکر میں گھسنے کے لئے ایور ریڈی کبھی سستی نہیں کرتے قرآن مجید کی جو مثالیں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں وہ ہر دور اور ہر زمانے کے لئے لائیو ہیں اس لئے کہ اس رب کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے جس پر کوئی زمانہ اثر انداز نہیں ہو سکتا ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو ہم پہلی صدی کی نگاہوں سے اور اکیسویں صدی کے سوالوں کو لیے ہوئے پڑھیں اس لئے کہ دقیہ نوسیت والی سوچ کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے تو جواب ملیں گا فیری ٹیلز پنچت انتر کی کہانی ہے پرانے لوگوں کی کہانی ہے اور یہی سوال جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جو دقیہ نوسیت کو پسند نہیں کرتے اور وزڈم اور حکمت والے ہوتے ہیں تو جواب ملے گا کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہوئی نہیں سکتی کہ انسان کو ہدایت ملتی رہے انسان کو حکمت اور وزڈم ملتے چلے جائے اب یہ جو آیتیں میں نے پڑھی اس پر غور کریں انسانوں کو گھوڑوں کی مثال دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کس طرح انسان کے لیے اللہ نے وفادار جانور بنایا آج کے مشین دور میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں 26 جنوری یا 15 آگست کی پریڈ میں ہم اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھوڑے اللہ نے انسانوں کے لیے ایسے وفادار بنائے کہ موسموں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ انسانوں کے کام آتے ہیں ہمیشہ انسان کے حکم کی فرما برداری کے لیے تیار یہ جو جانور اللہ نے بنایا ہے جن پر انسان نہ صرف سواری کرتا ہے بلکہ اس کا ایک سٹیٹس سیمبل اس کی پرتشٹہ اس کا ویبہ کا پرتیخ ہوتا ہے آج کے مشینی دور میں یہ آیتیں مثال دیتی ہیں کہ انسان ایسی گاڑیوں پر سواری کرتا ہے جن کے ایمبلم جن کے موڈل اس کا ایک سٹیٹس سیمبل ہوتا ہے اور انسان ایسی گاڑیاں بناتا ہے کہ اس کے بٹن دبانے سے وہ گاڑی وفاداری کے ساتھ حرکت میں آ جائے اس کی پروگرامنگ ایسی کرتا ہے کہ کون سا بٹن دبانے سے اس گاڑی نے کیا فنکشن کرنا چاہیے ابھی تو ارٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرامنگ کے ذریعے گاڑیوں میں چاروں طرف سے ایسا سسٹم تیار کر لیا گیا ہے کہ اسے پتا چل جائے کہ کس طرف سے ٹرافک آ رہا ہے جس کو سکیننگ کے ذریعے سپیڈ آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جائے بڑے بڑے ہوای جہاز دنیا میں بنایا جاتے ہیں ان میں بھی وہ پروگرامنگ انسان کرتا ہے کہ تیس چالیس ہزار فٹ کی انچائی پر جس میں مائنس فورٹی سے لے کر کہ مائنس سیونٹی ڈگریز فیرن ہائٹ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے ان جہازوں میں بھی پروگرامنگ کی جاتی ہے کہ مائنس ٹیمپریچر کا مقابلہ کرتے ہوئے پرواز برابر جاری رہے اور اس طرح انسان اپنے سفر کی منزلیں تیہ کرتا چلا جائے وفادار اور پرفیکٹ پروگرامنگ کی ہوئی مشینیں ایجاد کرتے چلا جا رہا ہے اور ترقی کی اڑان بھرتے چلا جا رہا ہے انسان ایسی پروگرامنگ کہ یہ بٹن دباو تو یہ فنکشن چالو ہو جائے وہ بٹن دباو تو وہ فنکشن چالو ہو جائے اور ان مشینوں کو مینٹین کرنے کا ایک سسٹم بھی اس کے پاس تیار ہوتا ہے لیکن انسان کے عمل میں ایمان کو مینٹین کرنے کا سسٹم ویسا نہیں پایا جاتا جیسا اللہ تعالیٰ اس سے چاہتے ہیں انسان اپنے دنیاوی سفر کی منزلیں تیہ کرنے کے لیے ویل پروگرامڈ سواریاں ضرور بناتا ہے لیکن ایک سفر اس کا آخرت کا ہے اس کی پروگرامنگ سے غفلت میں پڑا ہوا ہے وفادار جانور گھوڑے کی مثال اللہ نے دی کہ انسان کا ضمیر جا گئے کہ وہ جانور اپنے مالک کے لیے اپنے آپ کو آخری حد تک قربان کر دیتا ہے یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی وہ اپنے مالک کا ساتھ نہیں چھوڑتا یہ مثال ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ اس کا رب اس سے کیسی وفاداری چاہتا ہے اس دنیا میں جانور اپنے مالک کا شکر گزار ہے مگر انسان اپنے رب کا شکر گزار نہیں یہاں جانور اپنے مالک کا حق پہچانتا ہے مگر انسان اپنے رب کا حق نہیں پہچانتا جانور اپنے مالک کی اطاعد اور وفاداری میں ایور ریڈی رہتا ہے مگر انسان اپنے رب کی اطاعد میں ویسا وفادار نہیں رہتا ہے ضرورت ہے کہ انسان عملاً اس وفاداری کا ثبوت دے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے انسان وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَعَلَكَ الْشَهِيدَ اور وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے اللہ کی قدرت کے سارے ایویڈنسز اس دنیا میں موجود ہیں جن کا ایک انسان مشاہدہ اور ایکسپیرینس کرتے ہی رہتا ہے ایک چھوٹی سی سائیکل سے لے کر بڑی بڑی گاڑیوں تک ایک ہیلیکاپٹر سے لے کر ہوای جاز اور راکٹ تک بنانے کی انجینئرنگ جب تک سائنسی شرطوں پر نہ ہو کنفرمٹی ویٹ نیچرل لاؤز نہ ہو قدرتی قانون کے انروپ نہ ہو رفتار آگے نہیں بڑھ سکتی سفرتہ نہیں کیا جا سکتا جب دنیاوی کامیابیاں نیچرل لاؤز کے انروپ نہ ہونے پر حاصل نہیں کی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے انروپ ہماری زندگی نہ ہو تو آخرت میں کیسے کامیابی ہو سکتی ہے انسان خود اپنے طرز عمل سے اپنے ایٹیٹیوٹ سے اپنے بیہیوئر سے اپنے رب سے اپنے اوپر غداری کو ثابت کرتا ہے اب اسی مضمون کو کنک کرتے ہوئے آگے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ بے شک انسان خیر اور اچھائی کی چاہت میں بڑا سخت ہے مال و دولت ایک ایسا خدا بن گیا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا مال و دولت کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ شرک کر لے تو کوئی بات نہیں فوگز لسٹ آف رچ پیپل ایک سروے آتا ہے دنیا کے رئیسوں کے لسٹ اس سروے میں چھپتی ہے جس میں ورلڈ کے سو امیر لوگوں کی رینکنگ ہوتی ہے ان لوگوں پر دنیا رشک کرتی ہے دنیا کو رئیس انسان سکھی دکھائی دیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی راتوں کی نیند حرام ہوتی ہے کہ کہیں وہ امیر لوگوں کی لسٹ میں نیچے نہ فسل جائیں اوپر سے اپنے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو ہی راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑا ہوا ہوتا ہے اللہ نے چاہا ہے کہ ان ساری چیزوں پر رشک نہ کرے جس کے تعلق سے فرمایا دنیا کی عائش و عشرت اور لگزری سمیٹنے کے چکر میں ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کرتے ہو جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی مغفرت پانے کی ہڑ میں کمپیٹیشن کریں جس کے نتیجے میں اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ قیامت میں کامیاب ہو جانے کے بعد جنت سجائی جائے گی یہ کامیابی اللہ کا فضل ہوگا ہماری دنیاوی کامیابیاں یہ ہوتی ہے اس پر ہم گھروں کے دروازوں پر اور کاروں کے ونڈ سکرینز پر ہم سٹیکر لگا دیتے ہیں حازہ من فضل رب کہ یہ میرے رب کے فضلت کے سبب ہے صحیح بات ہے یہ سٹیکر چپکا تو ضرور دیتے ہیں لیکن اس کے آگے کی بات ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ ساری نعمت اللہ نے ایک ٹیسٹ ایک آزمائش کے طور پر دی ہیں کہ ہمارا رویہ شکر گزاری کا ہوتا ہے یا ناشکری کا آگے فرمایا تو کیا انسان جانتا نہیں اس بات کو کہ جو کچھ زمین کے اندر ڈپوزٹ کر دی گئی ہے سب کے سب کو باہر نکال دیا جائے گا انسان کتنا ہی مال و دولت اور بینک بیلنس کا مالک بن جائے کتنی ہی پروپرٹیز کا مالک بن جائے فائنلی اس کی پروپرٹی چھ بائی تین کا گڑہ ہے وہ قبر ہے اور اس میں بھی وہ اکیلے نہیں ہوگا فرمایا اپنی قبروں سے ایسے نکل رہے ہوں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں نکلتی ہیں قیامت کے دن کی یہ ہولناکیاں ہیں جن سے ہم ایسی غفلت میں پڑے ہوئے کہ ایک علل ٹپ زندگی ہم گزار رہے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے اس دن وہ حسلم آف اس صدور جو کچھ قلب و ذہن میں خیال آتا رہے ہیں جو سینے میں جو کھچڑی پک رہی ہے سب چیز کو ایکسٹریکٹ کر لیا جائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّهِ خَبِيرِ بے شک ان کا رب انہیں اس دن ایک ایک چیز کی خبر دے گا ایک حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزُرُ إِلَىٰ سُورِكُمْ وَآمَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَآمَالِكُمْ ایمان آوٹر ڈیکوریشن کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان میں وفاداری چاہیے لپ سروس والا ایمان نہیں کہ کسی قسم کی ٹوپی بہن لی کسی قسم کے کپڑے چڑھا لیا اور کسی قسم کا ہلیا بنا لیا کہ میرا ظاہری تشخص میری آوٹر پسنیلٹی سے میں مسلمان پہچانا جاؤں نہ کہ میرے اخلاق اور میری موریلٹی سے میں مسلمان پہچانا جاؤں اس آوٹر ڈیکوریشن کے چکر نے ہمیں سنت کے نام سے ایسا الجھا دیا ہے کہ اپنی خود کی لکھی ہوئی کتابوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ناؤزو بللہ خواب میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں کہ میری کتاب پڑھاؤ ایسا رسول اللہ کہہ رہے ہیں خواب میں آیا یہ بوگس دھندر چلا کے رکھے ہیں ہم نے اور یہ فالتو روایتیں ہم منڈیا ہلاتے ہوئے سنتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ریکاگنیشن اور ہماری پہچان ان سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيَّنَاتَ جب ہماری کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائیں جاتی ہیں تو قَالَ الَّذِينَ اللَّهِ عَرْجُونَ الْعِقَاءَ نَعْتِ بِقُرْعَانٍ غَيْرِحَازَا وَبَدِّلْهُمْ تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا یقین نہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دوسری کوئی کتاب لاؤ یا اس میں کوئی تبدیلی پھر بدل کر دو تو سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے ان سے فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِيَنُ بَدْلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّا اِنِّيَ خَافُوا اِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَزَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میری حمد نہیں ہو سکتی میری مجال نہیں ہو سکتی اور یہ میرے لئے بلکل ناممکن ہے کہ میں اس میں کوئی کمی بیشی کروں یا اس میں کوئی امنمنٹ کر دوں مجھے بھی اسی کتاب کو فالو کرنا ہے اور مجھے اس بات کا ڈر ستاتا ہے کہ میں نے بھی اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب میں پکڑ لیا جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حمد نہیں کر رہے ہیں اس کتاب سے اوپر جانے کی اور ہم مذہبی چودری بنے بیٹھے بیٹھے ہوا ہیں اپنے آپ کو ورست الانبیاء کہتے ہیں نبیوں کے وارث کہتے ہیں وہ خواب میں نبی کو دیکھتے ہیں کہ میری کتاب پڑا نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ یہ ہے ہماری وفاداری کے کھوکلے ثبوت قرآن شریف کی وفاداری کے دعوے کرتے تھکتے نہیں ہم دوسری کتابوں کی وفاداری ضرور ملے گی قرآن کے ساتھ وفاداری نہیں ملے گی کیوں نہیں ہے یہ وفاداری اس کا بھی جواب اللہ کی کتاب دیتی ہے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے انسان اسی جانور کی قدر کرتا ہے جو اس کا وفادار ہو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس راز کو نہ جانے کہ اللہ کے یہاں وہی انسان قابل قدر ٹھیرے گا جو اللہ کی نظر میں اس کا وفادار ثابت ہو مگر مال کی محبت پاور کی محبت سٹیٹس کی چاہا ریکگنیشن کی بھوک اور کرسی کا لوب یہ ساری چیزیں اس کو اندھا بنا دیتی ہے وہ ایک ایسی حقیقت کو جاننے سے محروم رہتا ہے جس کا وہ خود اپنے قریبی حالات میں تجربہ بھی کر چکا ہوتا ہے اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک قسم کے اپسیشن ایک قسم کا پاگلپن ہے اس حد میں ہم اُلج گئے ہیں کہ خودگردانہ خواہش میں ہم مقتلع ہو گئے ہیں ایک اندھے پن اور الجاؤ کی کیفیت تاری ہو گئی ہے کہ ہمارے ذہنوں پر باطل خیالات حاویے ہو گئے ہیں ہمارا ضمیر ہمارا کانشینس اقل سے دلیلوں سے ریزننگ سے بے قابوسہ ہو گیا ہے حقیقت سے اندھے پن کے بادل ہماری سوچ میں بھرے پڑے ہیں اور اس گمراہی کے ذمہ دار ہم خود بنتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے اقل اور دلیل اور لوجک اینڈ ریزننگ سے ہم نے استفادی دیا ہے قرآن مجید میں ایک بڑی جامع دعا ہے جس پر آج کے خدبے کو کانکلوڈ کرتے ہیں ربنا لا تزق قلوبنا بادا از حدیتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب ہمارے آپ نے ہمیں کتاب ہدایت سے نوازا ہے اب ہم ہماری حرکتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائیں ہمارے دلوں کو ہماری سوچ کو کرپ ہونے سے بچا لیجئے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و ایاکم بالآیات والذکر الحقیم انہو تعالی جواد کریم ملک برر رعوف الرحیم فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم و دود فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم و دود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد نبدک و رسولک النبی الامی اللذی جا بالہدہ والفرقان و صلی علی جمیل انبیاء والمرسلین و علی الملائکت المقربین و علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا انکانت السمیم مستجیب الدعوات ربنا لا تو آخذنا ان نسینا و اختعنا ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتہو على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفونا واقفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانسرنا للقوم الكافرین ربنا انت ولینا فاقفر لنا و ارحمنا و انت خیر الغافرین ربنا انکم ان تدخلنا رفقد اغزیتا وما للظالمین من انسار ربنا فاقفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا و توفقنا معا لبرار اللہم اید الاسلام و المسلمین اللہم انسر من نصر دینک اللذی جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جعلنا منہم اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباہ وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ اللہم آرنا الاشیاء کماہی اللہم حینا علینا سکرات الموت اللہم آخرجنا من الظلمات الى النور ربنا تقبل مننا انکانت السمیع العلیم و تبالینا انکانت التواب الرحیم برحمتک یا رحم الرحیم عباد اللہ اتقوا اللہ رحمانی و رحمکم اللہ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِطَاءِ ذِلْقُرْبَى وَيَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْءِ یا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُ اللَّهَ الْعَلِيَ الْعَزِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَانِ مِهِ يَزِدْكُمْ وَالَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ